سجدہ صحب ایک پر واجب ہوا اس نے سجدہ صحب اب نہیں کیا نماز حکمل کر لی تو اب کیا وہ نماز دوبارہ پڑے یا سجدہ صحب کرے کیا کرے اب وہ اچھا سجدہ صحب کرنا بھول گیا لیکن ابھی کوئی منافع نماز فیعل نہیں کیا مثلا کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا کسی سے بات چیت نہیں کی یا جان بوجھ کر بے وضوح نہیں ہوا تو ایسی صورت میں سجدہ صحب کر سکتا ہے اب یہ جان بوجھ کر بے وضوح نہیں ہوا وضوح ٹوٹ گیا تو بے وضوح کی حالت میں سجدہ نہیں کر سکتا یہ بہرحال اس کے پھر الگ احکام ہے تو یوں اگر بیٹے میں سجدہ صحب بھول گیا اور دعا بھی کر لی پھر یاد ہے کہ مجھ پر سجدہ صحب واجب تھا لیکن مجھ سے نہیں بولا کہ مجھ پر سجدہ صحب واجب تھا ذہن میں آیا اور فوراں سجدہ صحب کر لیا تو وہ واجب ادا ہو جائے گا نماز درست ہو جائے گی